بحمد اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ لطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسلوا عن عشیاء ان تبدلکم تسوکم وان تسلوا عنها حینا ینزل القرآن تبدلکم افاللہ عنها واللہ غفور حالیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم وعحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق اطاف فرمائے کہ آج کی تیسری آیت میں نے تلاوت کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو ایک ہے جس کا تنظمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نظر گزر فرمایا اور اللہ بڑا وخشنے والا بردبار ہے بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوضل باتیں پوچھتے تھے جن کا تعلق ان کے دین سے تھا نہ دنیا سے بلکہ اس کا جواب اگر دیا جائے تو وہ سوال کرنے والے کے آپ میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ قرآن بنابر مسئلہ بعض حکام کو مقام عمل میں وسط دینا چاہتا ہے اسی لئے اس کو بتا اور یہ جمال بیان کرتا ہے کیونکہ اگر تفصیلات میں جائے تو دائرہ عمل تنگ ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے مثلا قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہاں گیا تھا کہ ایک گائے زبا کرو اگر ان لوگوں نے سوالات کا ایک سیسلہ شروع نہ کیا ہوتا تو کسی بھی گائے کو زبا کیا جاتا ہے تعمیل ہو جاتی اور کوئی مشکل بیش نہ دی لیکن ان کے پیدر پید سوالوں نے ان کے لئے کام کس قدر مشکل کر دیا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہونے کے وجہ سے یا فاسق ہو جاتے یا انکار کر کے کفر تک پہنچتے اب ہم توضیح المسائل سے مسائل بیان کر رہے ہیں شہر نزول بلاغہ میں مجموع بیان میں یہ بات لکھی ہے کہ حدیث میں آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور امام کتب میں آئے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں ان کو زائے نہ کرو کچھ حدود متعین کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ان کے خلاف ورزی نہ کرو اور کچھ چیزوں کے مطالق خاموشی اختیار کی یہ بغیر سے کہ اسے بھول گیا ہو ان میں متل جو تاجب کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں بلکل اس حدیث کے خلاف عمل ہوتا ہے یہاں فرائض و حدود اور محرمات کے بارے میں تو لوگ سوال کرتے ہی نہیں صرف ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن سے اللہ نے خاموشی اختیار کیا ہے سوال کے سلقے کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس قسم کے سوال کرنے چاہیے اور کس قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے فضول چیزوں کے بارے میں سوال فسکوک و فکا موجب بن سکتا ہے فضول کے مسائل بیان ہو رہے ہیں مسئلہ نمبر دوسر بات ہے کہ اگر فضول کا پانی تو اس کا اپنا ہو لیکن غصبی برطن میں ہو اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی برطن نہ ہو اور پانی نہ ہو تو اگر اس پانی کو شاری طریقہ سے دوسرے برطن میں انڈیل سکتا ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے برطن میں انڈیل لے اور پھر اس سے وضو کر رہا اگر ایسا کرنا آسان نہ ہو تو تیمون کرنا ضروری ہے اور اگر اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرے پانی موجود ہو تو ضروری ہے کہ اس سے وضو کر رہا اور اگر ان دونوں صورتوں میں وہ صحیح طریق پر عمل نہ کرتے ہوئی اس پانی سے جو غصبی برطن میں ہے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے مسئلہ دوستو تہتر یہ ہے کہ اگر کسی حوج میں مثال کے طور پر غصبی بھی ایک ہیٹ یا ایک پتھر لگا ہو اور وہ فیام میں اس حوج میں سے پانی نکالنا اس ہیٹ یا پتھر پر تصورف نہ سمجھا جائے تو پانی لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر تصورف سمجھے جائے تو پانی کا نکالنا حرام لیکن اس سے غصب کرنا صحیح ہے مسئلہ دوستو چوتھر یہ ہے کہ اگر عمیت آہین علیہ السلام یا ان کے اولاد کے مقبرے کے سہن میں جو پہلے قبرستان تھا کوئی حوج یا نہہ کو دی جائے اور یہ علم نہ ہو کہ سہن کی زمین قبرستان کے لئے وقف ہو چکی ہے تو اس حوج یا نہہ کے پانی سے غصب کرنے میں کوئی حرج نہیں اگلی شرط انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آڈیو میں بہن کی جائے گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ